اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت حسین منصور حلاج اور آگ کا ایک دیو پجاری اس کا عجب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقینن آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا حضرت منصور حلاج کی ایک کرامت ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ جب ضرورت مند لوگ ان سے نقد رقم کا سوال کرتے تو وہ آسمان کی طرف ہاتھ بڑھا کر درم لے آتے تھے بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ بہت سے حاجت مند جمع ہو جاتے اور حضرت منصور حلاج سے سوال کرتے تھے ایسے مواقع پر آپ کا عجیب عمل ہوتا تھا دونوں ہاتھ اوپر کی جانب اٹھا دیتے اور انہیں زور زور سے حرکت دیتے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے دینار و درہم کی بارش شروع ہو جاتی تھی یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت حسین بن منصور تستر میں سکونت پذیر تھے ایک دن درویشوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مالی امداد کی درخواست کرنے لگی حضرت منصور حلاج ایک معمولی اور شکستہ لباس زیبتن فرماتے تھے خوراک اور دوسرے سباب ضرور سے بھی بے نیاز رہا کرتے تھے اگر کوئی عجیب شخص انہیں اس حالت میں دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ حضرت منصور حلاج ایک نہایت مفلس انسان ہے مگر درویشوں کی جماعت آپ کی روحانی شخصیت سے واقف تھی اس لئے مالی امداد کا سوال کیا گیا تھا تاہم حضرت منصور حلاج نے ان لوگوں کو ٹالنے کے لیے عرض کیا دوستو تم میرا ظاہری حال دیکھ رہے ہو کہ میں کتنا شکستہ اور مجبور ہوں کہنے لگے ہم آپ کے ظاہر کی نہیں باطن کی بات کر رہے ہیں درویشوں نے کہا آپ اپنی اسی باطنی قوت کو استعمال کر کے ہماری مشکل دور فرما دیجئے حضرت منصور حلاج نے گریز سے کام لیتے ہوئے فرمایا تمہیں میری باطنی طاقت کی کیا خبر میں تو ایک عام انسان سے بھی زیادہ کمزور ہوں اگر مشکل کشائی کی طاقت رکھتا ہوتا تو خود یہ تکلیف کیوں جھیلتا سب سے پہلے اپنی حسائش کا سمان جمع کرتا حضرت حسین بن منصور مسلسل گریز کرتے رہے اور درویش پہم اسرار کرتے رہے واقعہ تنو لوگ ضرورت مند تھے اور یہ بات بھی جانتے تھے کہ حضرت منصور حلاج کوئی صحبہ سروت انسان نہیں ہے پھر ان کی کفالت کی اس طرح کریں گے دراصل واقعہ یہ تھا کہ درویشوں کی جماعت حضرت منصور حلاج کی کرامات کا شورہ سن کر ان کے علاقے تستر پہنچی تھی اور اب وہ لوگ اپنی آنکھوں سے حضرت منصور حلاج کا روحانی کمال دیکھنا چاہتے تھے بلاخر منصور حلاج رحمت اللہ مجبور ہو گئے پھر آپ نے اپنے خدمتگاروں سے پوچھا اس شہر میں ایسا کون سا سودہ حال شخص ہے جو ہمارے مہمان درویشوں کی مالی ضرورتیں پوری کر سکے حضرت منصور حلاج رحمت اللہ کے خدمتگار اس سوال کا جواب دینے سے کاثر ہے پھر ایک خادم کھڑے ہو کر نہایت عدب سے عرض کرنے لگا تستر میں ایک آتش قدہ ہے جہاں مجوسی لوگ قیمتی نظریں اور کچھ تحائف پیش کرتے ہیں حضرت منصور حلاج کچھ دیر تک سوچتے رہے اور پھر مہمان درویشوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے میرے ساتھ آؤ اب یہ آگ پرست ہی آپ کی ضروریات پوری کریں گے حضرت منصور حلاج کی بات سن کر درویشوں کی جماعت حیران رہ گئی رات کا وقت تھا حضرت حسین بن منصور اپنی خانکہ سے باہر آئے اور آتش قدے کی طرف روانہ ہو گئے درویشوں کی جماعت اپ کے پیچھے پیچھے تھی مگر اس پر شدید حیرت اور سکوت کا عالم تاری تھا مخصر یہ کہ طویل فاصلہ تیہ کرنے کے بعد حضرت منصور حلاج رحمت اللہ آتش قدے کے قریب پہنچے دور دور تک سناٹا تاری تھا مگر آتش قدے کے دروازے پر ایک محافظ پیرا دے رہا تھا اس نے کچھ مسلمانوں کو اپنی بازدگاہ کی طرف آتے دیکھا تو اونچی آواز میں بولا تم لوگ کہاں جا رہے ہو ہم لوگ آتش قدے کے اندر جانا چاہتے ہیں جواب میں حضرت منصور حلاج نے فرمایا تم لوگ تو اپنی ظاہری علیہ سے مسلمان معلوم ہوتے ہو پھر ہماری بازدگاہ میں داخل ہو کر کیا کروگے آتش قدے کے محافظ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں جو تمہارے بقول صدیوں سے روشن ہے اور جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ آگ کبھی نہیں بجھتی حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مگر اس وقت تم آگ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے آتش قدے کے محافظ نے کہا حضرت منصور حلاج نے سبب پوچھا تم محافظ نے بتایا کہ آتش قدہ بند ہے تم ہمارے لئے اپنی عبادتگاہ کا دروازہ کھول دو حضرت منصور حلاج نے فرمایا آتش قدے کے محافظ نے کہا میں مجبور ہوں اس لئے کہ موبت کی چابی میرے پاس نہیں ہے حضرت منصور حلاج نے دروازے کی طرف دیکھا جس پر ایک بھاری تالہ پڑا تھا پھر چابی کس کے پاس ہے آپ نے پوچھا محافظ کہنے لگا آتش قدے کے چابی بڑے پجاری کی تحویل میں ہے حضرت نے کہا تمہارا بڑا پجاری کہاں ہے اسے چابی لے آؤ آدھی رات ہو چکی ہے بڑے پجاری آرام کر رہے ہیں آتش قدے کے محافظ نے جواب دیا ان کو اس وقت جگایا نہیں جا سکتا پھر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تم لوگ دن کے اجالے میں کسی وقت آ جانا میں تمہیں آگ کا دیدار کرا دوں گا حضرت نے فرمایا ہم لوگ طویل فاصلہ تیہ کر کے یہاں پہنچے ہیں جب ہم نے اس قدر مشکت اٹھائی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں دروازے کی طرف دیکھا اور آبا کی آستین کو جھٹکا دیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاری طالع کھل گیا اس طالع کی ظاہری ساخت ایسی تھی کہ اگر تین چار مزدور مل کر ضربیں لگاتے تو بھی وہ طالع نہ ٹوٹتا یہ منظر دیکھے آتش قدے کے محافظ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کبھی وہ کھلے ہوئے طالع کی طرف دیکھتا اور کبھی حضرت منصور حلاج کی طرف جن کی آستین کی ایک جنبش سے یہ نقابل یقین واقعہ پیش آیا طالع کھل گیا اب تم دروازہ کھول دیں حضرت منصور حلاج نے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا محافظ پر خوف تاری تھا وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اس نے اپنے محبت کا دروازہ کھول دیا حضرت منصور حلاج درویشوں سمیت آتش قدے میں داخل ہو گئے دیکھا آگ اپنی پوری آب و طاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے آپ نے کہا اس آگ کی حقیقت کیا ہے کہنے لگا یہ آگ اس آگ کا حیثہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے تھے ہم لوگ اس آگ سے برکت حاصل کرتے ہیں اور مجوسی اس آگ کو لے کر مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور نئے آتش قدے آباد کرتے ہیں یہ آگ بجتی بھی ہے یا اس طرح روشن رہتی ہے حضرت منصور حلاج نے دوسرا سوال کیا یہ آگ ہمہ وقت روشن رہتی ہے محافظ کہنے لگا ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ آگ اس وقت بجے گی جب زمین پر قیامت کا نزول شروع ہو جائے گا حضرت منصور حلاج نے بھڑکتی ہوئی آگ پر ایک نظر کی اور محافظ سے مخاطب ہوئے تمہاری روایتوں کے مطابق کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس آگ کو بجھانے کی قدرت رکھتا ہے کہنے لگا یہ میں نہیں جانتا حضرت منصور حلاج نے دوبارہ آگ پر نظر کی اور اپنی آستین کو چھڑک دیا دوسرے ہی لمحے وہ بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی حضرت منصور حلاج نے محافظ سے پوچھا تو کس قیامت کی بات کر رہا ہے وہی قیامت جسے ایک دن آنا ہے محافظ کہنے لگا اللہ نے کہا ہے کہ وہی قیامت کی گھڑی ہوگی جب مشرق اور مغرب میں مجوسیوں کی آگ بجھا دی جائے تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو مگر ہمارے نزدیک ابھی قیامت نہیں آئی حضرت منصور حلاج نے محافظ کی چیخیں سن کر فرمایا کیا اس آگ کو دوبارہ روشن کیا جا سکتا ہے اس بات کا تمہیں علم ہے ہماری کتابوں میں واضح طور پہ تحریر ہے کہ اس آگ کو وہی شخص دوبارہ روشن کر سکتا ہے جو اسے مجھانے کی قدرت رکھتا ہے آتش قدے کے محافظ نے خوف و دہشت سے لرستے ہوئے کہا پھر تم اس شخص کو پکارو جو بجی آگ کو روشن کر سکے یہ کہہ کر حضرت منصور حلاج واپس جانے لگی آتش قدے کے محافظ نے گھبرا کر حضرت حسین بن منصور کا دامن پکڑ دی گریہ زاری کرنے لگا یا تمہارے ایک اشارہ سے وجی تھی اب تم ہی اسے دوبارہ روشن کر سکتے ہو حضرت منصور حلاج محافظ کی اہو بکار سن کر خاموش رہے آتش قدے کا محافظ زارو قطع رو رہا تھا آخر حضرت منصور حلاج نے فرمایا تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ان درویشوں کو پیچ کی جا سکے آتش قدے کے محافظ نے کہا ہاں میرے پاس دیناروں سے بھرا ہوا ایک صندوق ہے حضرت حسین منصور نے فرمایا تو پھر وہ صندوق اٹھا لیا اور میرے مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دے تو پھر میں تیرے محافظ کی بوجی آگ کو دوبارہ روشن کر دوں گا محافظ خوشی خوشی دورتا ہوا گیا اور صندوق اٹھا لیا واقعہ تن وہ دیناروں سے بھرا ہوا تھا حضرت منصور حلاج نے فرمایا اور اپنا ہاتھ فضاء میں بلند کر کے آستین کو جھڑک دیا مجوسیوں کے موبت کی آگ اسی شدت کے ساتھ دوبارہ بھڑکنے لگی یہ منظر دیکھ کر آتش قدے کا محافظ اگر منصور حلاج کے قدموں میں گر پڑا اور نہایت آج زانہ لہجے میں کہنے لگا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس آگ کو دوبارہ جلایا دوسری طرف درویشوں پر جو حضرت حسین منصور حلاج کے ساتھ آئے تھے حیرت اور سکوت کا علم تاری تھا وہ اس واقعہ کو اپنی کسی خواب کا حصہ سمجھ رہے ان تمام دیناروں کو سمیٹ لو اور تمہارے ہی ضرورت پوری ہوگی حضرت منصور حلاج نے اپنے مہمان درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور آتش قدے سے باہر نکلائے بعض تاریخ کی کتابوں میں ناظرین آگ کی بجائے کندیل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے یعنی مجوسیوں کے موبت میں ایک کندیل صدیوں سے روشن تھی اور اسی کندیل کو حضرت منصور حلاج نے ہاتھ کے ایک اشارے سے بجھا دیا اور دوسرے اشارے سے اسے دوبارہ روشن کر دیا بہرحال وہ مجوسیوں کی آگ ہو یا کندیل حضرت منصور حلاج نے آتش پرستوں پر یہ بات ثابت کر دی کہ وہ جس آگ کو خدا سمجھ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں مرد مومن کی ایک جنبش چشم سے اس آگ کو نہ صرف بجھایا جا سکتا ہے بلکہ روشن بھی کیا جا سکتا ہے یہ حضرت منصور حلاج کی ایک ازیم مشان کرامت تھی جسے تصوف کے دشمنوں نے شوب دابازی اور جادو سے تعبیر کیا ناظرین اکرام یہاں اس موضوع پر زیادہ بحث کے گنجائش نہیں مگر ناظرین کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ شوب دابازی محض نظر کا فریب ہوتا ہے دنیا کا کوئی شوب داباز نہ آگ روشن کر سکتا ہے اور نہ اسے بجھا سکتا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا تصرف روحانی ہوتا ہے جو ایسا کر سکتا ہے کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنواہ کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ